کیا آپ یہ مانیں گے کہ چینیز کورنا وائرس ایک بائیلوجیکل ویپن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مہماری کسی بائیلوجیکل وارفیر کا حصہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال اس کو لے کر تو ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ہماری ہیومن ہسٹری میں دنیا کے کس حصے میں پہلی بات ایک مہماری کا استعمال بائیلوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا یہ دنیا کے کس حصے میں ہوا تھا؟ دراصل یہ گھٹنا ہوئی تھی 14 سنچوری میں جب منگولین رولر گینگیز خان یعنی چنگیز خان کی آٹھوی پی ڈی کے رولر کیپچہ خان جانی بیگ نے کرامیا پیننسولا میں بلیک ٹیت نامک مہماری کا استعمال اپنے کرشن ویرودیوں کے خلاب ایک بائیلوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا تھا اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مہماری کرامیا پیننسولا سے نکل کر پورے یورپ میں فیل جاتی ہے اور اگلے دس سالوں میں اس بلیک ٹیت مہماری کے چلتے پچیس کروڑ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے اور جس کا صرف ایک کارن بنتا ہے وہ ہے جانی بیگ تو تاتار رولر جانی بیگ اس مہماری کا استعمال ایک بائیلوجیکل ویپن کے طور پر کیوں کرتا ہے؟ دراصل اس کہانی کے اشروعات ہوتی ہے تیرہ سو بیالیس سے تیرہ سو بیالیس میں جانی بیگ پورے گولڈن ہارڈ کا رولر تھا وہاں کا خان تھا وہاں کا راجہ تھا اس گولڈن ہارڈ میں یکرین، سدن رشیہ کا پارٹ، منگولیا سے لے کر کجاگستان، اجبیکستان اور ٹرکی کے نوٹس میں جو پورا علاقہ پڑتا تھا اس پورے علاقے پر جانی بیگ کا قبضہ تھا اور کریمیا پیننسولا بھی جانی بیگ کا ہی حصہ تھا لیکن کریمیا پیننسولا کے سدن پوئٹ پر ایک چھوٹی سی پورٹ سٹی تھی جس کا نام تھا کافا اس کو آج ایک فیڈوسیا سٹی بھی کہا جاتا ہے لیکن اس زمانے میں کافا پورٹ ایک جانا مانا ٹریڈنگ پورٹ ہوا کرتا تھا جس پر خاص طور پر یوروپین اور کرشن ٹریڈرز کا قبضہ تھا حالانکہ اس کے چاروں طرف جانی بیگ کا رول تھا چارہ طرف مسلم آبادی تھی لیکن اس پوٹ سٹی میں کرشنز رول کام کرتا تھا تیرہ سو بیالیز میں یہاں پر کسی ایک بات کو لے کر مسلم آبادی اور کرشن ٹریڈرز کا بھی جھگڑا ہوتا ہے جس میں آپس میں ایک بڑا دنگا ہوتا ہے اس کے بعد جانی بیگ گستے میں آ کر تیرہ سو بیالیز میں اس پوٹ سٹی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن کئی مہینوں تک یدھ چلنے کے باوجود بھی جانی بیگ اس سٹی پر قبضہ کرنے میں ناکامیاب رہتا ہے اور وہ اپنی سیناؤں کو واپس بھلا لیتا ہے لیکن کچھ سالوں بعد تیرہ سو سیتالیز کے آس پاس جانی بیگ پھر سے اس پوٹ سٹی پر حملہ کرتا ہے لیکن اسی دورہ ایک بڑی مہماری بلیک ڈیتھ چین سے سلک روڈ ہوتے ہوئے کریمیا پیننسولا تک آ پہنچتی ہے اور اگلے کچھ ہی مہینوں میں یہ بیماری یہ مہماری جانی بیگ کے تمام رولنگ علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے جی ہاں اس مہماری کا اوریزنیشن بھی چین سے ہی ہوتا ہے دراصل تیرہ سو اکتیس میں چوہوں سے ایک بیماری انسانوں میں فیلتی ہے اور اگلے کچھ سالوں میں پورے چین کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اس کے بعد یہ بیماری سلک روڈ یعنی ٹریڈنگ روڈ سلک روڈ سے ہوتے ہوئے کریمیا پیننسولا تک آ پہنچتی ہے اور یہ جانی بیگ کے تمام سینکوں کو اس کی آبادی کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے یہ وہی طور تھا جب جانی بیگ کافہ پورٹ پر حملہ کر رہا تھا لیکن اسی دورہ اس پلیک ڈیت مہماری کے قارن جانی بیگ کے زیادہ تر سینک اس مہماری کے چلتے موت کے سکار ہو جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ 1347 میں جانی بیگ دو طرفہ مصیبت میں پھج جاتا ہے ایک طرف وہ کافہ سٹی پر کبجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ یدھ کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف مہماری کے چلتے اس کے زیادہ تر سینک مارے جاتے ہیں ایسے میں گھبراہٹ میں جانی بیگ ایسی چال چلتا ہے جس کا پورے یورپ کو خامی آجا بہت نہ پڑتا ہے دراصل جانی بیگ کیٹیپولٹ مشینوں کے جاریے یعنی اس وقت جو یدھ کا دران بڑی بڑی گلیل استعمال کی جاتی تھی ان کے جاریے سنکرمیت لاشوں کو مہماری سے مارے گئے انسانوں کی لاشوں کو اپنی سینکوں کی لاشوں کو اس کافہ پورٹ سٹی میں فکواں دیتا ہے بڑی بڑی مشینوں کو جاریے کچھ ہی دنوں میں کافہ پورٹ سٹی ہجاروں لاشوں سے پڑ جاتی ہے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ دراصل یہ ہے کیا اور جب کافہ سٹی میں رہنے والے کرشن ٹریڈرز اور ان کے سینک ان لاشوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس مہماری سے سنکرمیت ہو جاتے ہیں نتیجہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریڈرز کافہ پورٹ سٹی میں رہتے ہیں وہ وہاں سے کچھ ہی دنوں میں اس سٹی کو چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں اور وہ سمندری روٹس ہوتے ہوئے یعنی بلیک سی ہوتے ہوئے سب سے پہلے روکتے ہیں کونسٹینٹینپول جو کی اس وقت کی رومان سامراجہ کی ایک بڑی سٹی تھی پہلے وہ کونسٹینپول کے لوگوں کو سنکرمیت کرتے ہیں اس کے بعد وہ میڈیٹرینیون سی کے راستے ہوتے ہوئے اٹلی جا کر پہنچتے ہیں یہ ٹریڈرز سنکرمیت ٹریڈرز اٹلی میں اترتے ہیں اگلے کچھ ہی دنوں میں یہ بیماری پورے اٹلی کو اپنے چپیٹ میں لے لیتی ہے اس کے علاوہ نورڈن افریقہ کے تمام دیش بھی اس مہماری کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اگلے ایک سال میں سپین اور فرانس جیسے دیش بھی اس مہماری کی چپیٹ میں پوری طرح سے آ جاتے ہیں دھیرے دھیرے اوشریہ ہنگری جرمنی سوچھر لینڈ پورے یورپ میں دھیرے دھیرے کر کے اگلے ایک دو سالوں میں یہ مہماری پورے یورپ میں فیل جاتی ہے جس کے بعد یہ بیماری انگلینڈ بھی پہنچتے ہیں انگلینڈ کے بعد سکوٹلینڈ اور پورے یورپ کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں یعنی پوری ہیمن ہسٹری اور پوری دنیا کی وار ہسٹری میں پہلی بار تاتا ڈانیسٹی کا مسلم رولر جانی بیک ایک مہماری کا استعمال ایک بائیلیجکل ویپن کے طور پر کرتا ہے وہ بھی اپنی ہار سے بچنے کے لیے اس کا نتیجہ آنے والے سالوں میں پوری دنیا کو بھوکتنا پڑتا ہے تیرہ سوئی کیونہ آتے ہیں یہ مہماری پورے یورپ کو اپنے خبضے میں لے لیتی ہوئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چار سالوں میں تیرہ سو سیتالیس سے لے کر تیرہ سوئی کیونہ کے بیچ پورے یورپ کی لگ بھگ آدھی آبادی اس مہماری کا شکار بن جاتی ہیں گاؤں کے گاؤں تبہہ ہو جاتے ہیں شہر کے سہر نیستہ نابود ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ڈینسٹری ختم ہو جاتی ہیں آج جو ہمارے پاس تستاویج ہیں ان کی مانے تو اس جمعانے میں قریب 25 کروڑ یورپین اس بلیک ٹیت مہماری کے چلتے مارے جاتے ہیں اور یورپ میں اس مہماری کو فیلانے کا جو کارن بنتا ہے وہ تھا جانی بیگ اگر جانی بیگ اس مہماری کا استعمال بالجکل ویپن کے طور پر استعمال نہیں کرتا تو اس جمعانے میں یہ مہماری یورپ میں شاید نہیں فیلتی آئی ایک کپچا خان جانی بیگ کے بارے میں تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جانی بیگ کے پتا تھے اوزبیگ اوزبیگ دراصل گینگیز خان یعنی چنگیز خان کی ساتھویں پیڈی کے رولر تھے جو کی اس وقت گولڈن ہورڈ جس میں ساؤدن رشیا آج کا یوکرین رومانیا نورڈن ٹرکی منگولیا کا جاکستان کا پورا علاقہ اس اوزبیگ کے رول کے اندر آتا تھا 1341 میں ان کی مرتیوں ہوتی ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنا پورا راج اپنے فیوریٹ بیٹے ٹائنی بیگ کو دے کر چلے جاتے ہیں ٹائنی بیگ صرف ایک سال تک راج کرتے ہیں جب وہ منگولیا کے آس پاس اپنے چھوٹے بھائی جانی بیگ کے ساتھ ایک یود میں شامل ہوتے ہیں تو وہاں پر جانی بیگ اپنے بڑے بھائی گھوشٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جانی بیگ رامتے ہیں کہ کیسے وہ ایک مہماری کا استعمال بالیجکل ویپن کے طور پر کرتے ہیں لیکن جانی بیگ کی بھی ہتیا اس کا بیٹا کرتا ہے اس کا بیٹا جانی بیگ کی ہتیا کرتا ہے 1357 میں اس کا بیٹا تھا برڈی خان برڈی خان جانی بیگ کو زہر دے کر مار دیتا ہے جس کے بعد 1357 سے لے کر 1369 تک برڈی خان اس گولڈن ہورڈرز پورے علاقے کا شاشک بنا رہتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی کلپا وہ برڈی خان کی بھی ہتیا کر دیتا ہے یعنی 1369 میں کلپا برڈی خان کو مار کر وہاں کا شاشک گھوشت کر دیتے ہیں لیکن آنے والے کچھ سالوں میں کلپا کا شاشن بھی دھیرے دھیرے بکھرنے لگتا ہے اور کلپا تاٹا ڈانسٹی کے آخری رولر ثابت ہوتے ہیں یعنی جس ڈانسٹی کے ایک رولر جانی پیگ ایک مہماری کا استعمال بائیلیجکل ویپن کے طور پر کرتے ہیں اس کی ڈانسٹی اگلے کچھ سالوں میں ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی کہانی ایک ایسے رولر کی جو کی ہومن ہسٹریو میں پہلی بار ایک مہماری کا استعمال ایک بائیلیجکل ویپن کے طور پر کرتے ہیں آج جس طرح کے حالات ہیں کیا آپ اس کہانی کو دہراتا ہوا دیکھتے ہیں کیا کرونا وارس مہماری کے چریے اس وارس کا استعمال ایک بائیلیجکل ویپن کے طور پر کیا جا رہا ہے بہرحال ریسرچ کریے کھو جیے کیا آپ کو بھی ان دونوں مہماریوں کے بیچ کچھ سیمیلیریٹیز دکھائی دیتی ہیں نتیجہ خود نکالیے دھنیے موسیقی